بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھا کرو جو دودھ میں گاجر ڈال کر پیتا ہے اس کے چہے کی جلد نوے سال تک نہیں پھٹے گی دعا کے تین پہلو ہوتے ہیں یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے زخیرہ کر لی جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی جو دودھ میں علسی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر علو سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے جو دودھ میں آملہ کا مربع ڈال کر پیتا ہے اس کی زندگی پانچ سال تک مزید بڑھ جاتی ہے پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور انگوٹھے پر تیل لگانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے ناک پر تیل لگانے سے دپریشن ختم ہوتا ہے اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں میدے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو چھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں جگر کو صحت مند رکھنے کے لیے وزارے کھانا اور فاسٹ فوڈ نہ کھائیں امرود کے پتے چبانے سے بواسیر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے لونگ پر نمک لگا کر چوسنے سے خانسی بلکل ختم ہو جاتی ہے بال بہت گرتے ہوں اور کمزور ہوں تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں ایک بار لگا لیا کریں دماغی کام کرنے والے گوشت ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کو ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی اگر آپ اپنے گلے کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کریں پھیپڑوں کو صحت مند رکھنا ہے تو تمباکو نوشی بلکل بند کرتیں اگر دل کو توانہ رکھنا چاہتے ہیں تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم کر دیں صحت مند رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو دوپہر کا کھانا عام آدمی کی ماند کھاؤ اور رات کا کھانا غریب ہو جیسا کھاؤ کوئی بھی چیز تلنے سے قبل اگر کڑھائی میں دو سے تین چمچ لیمو کا رس ڈال دیں تو تلی ہوئی چیز میں تیل کم جذب ہوگا کچن میں کام کے دوران اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ حصے پر پانی بہانے کی بجائے دہین لگائیں فوری آرام ملے گا جن کو میدے میں تیزابیت کی شکایت رہتی ہو تو انہیں چاہیے کہ روزانہ مسلمی کا جوس استعمال کریں اس سے میدے کی تیزابیت دور ہوتی ہے کھیری کا جوس جرد کو ترو تازہ رکھتا ہے اور سیاہ ہلکوں کو کم کرتا ہے سات دن تک سات عدد منکے رات کے وقت آدھا پاؤ دودھ میں بھیگو کر صبح کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے اگر آپ خود کو بیمار محسوس کرتی ہیں تو آپ کو ویڈاون سی کی ضرورت ہے سبز مرچے کھائیں اگر کسی کو شدید کھانسی ہو اور گلے میں بھی درد ہو تو ایک چمچ شہد اور ایک چمچ ادرک کا رس مکس کر کے رات کو سوتے وقت پی لیں شہد کی مکھی کی آٹھ آنکھیں ہوتی ہیں رمضان میں فٹ رہنے کے لیے افتار کا آغاز خجور اور تھوڑے پانی سے کریں افتار میں پھلوں کا استعمال زیادہ کریں افتار کے فوری بعد چائے نہ پییں آنکھوں کی بیماری میں مچھلی اور خجوریں نہیں کھانے چاہیں مونگ پھلی خالی پیٹ کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے آپ امراض میں مبتلا ہو جائیں گے مولی کا پانی چہرے پر لگانے سے چہرے کے کیل محاسے اور داغ دور ہو جائیں گے سبزیوں کا رس پینے سے دبلی پتلی لڑکی کا بدن بھی خوبصورت ہو جاتا ہے اچانک بخار تیز ہو جائے تو تو سبزی لائچی کے چند دانیں پانی میں ڈال کر اُبال لیں جب پانی آدھا رہ جائے تو اس بھی ارکِ گلاب ملالیں اور مریض کو پلا دیں یہ پانی پینے سے بخار کے مریض کو پسینہ آئے گا اور بخار کا زور ٹوٹ جائے گا شہد کے ساتھ اگر چہرے پر بہت زیادہ تل ہوں تو چہرے کو لسی سے دھولو اس کے ساتھ خالص گلیسرین ارکِ گلاب میں ملا کر چہرے پر لگاؤ اور گھنٹے بعد دھولیں داگ دھبے دو دن میں ہی غائب ہو جائیں گے کچھی گازر چبا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں صبح کے وقت ایک کچھے لیسن کی ڈلی چبانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے چوکلٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہو جاتی ہے دودھ میں سیب کا رس شامل کر کے پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے دارچینی کی چائے بنا کر پینے سے پیٹ کی رسولی ختم ہو جاتی ہے دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں